پہلی مرتبہ ایک آزالی کا احساس قوم کے حرفت کے اندر ہے اور اس جذبے کے ساتھ ہم اسلام آباد جا رہے ہیں کہ پاکستان میں فیصل عوام کریں گے ووٹ عوام کا ہے تو اس پر ڈاکہ ڈالنے کی کسی کو آئندہ کے لیے جررت نہیں ہونے چاہیے اس لیے ہم نے عوام ہی کا راستہ اختیار کیا ہے ہم نے پندرہ ملین مارچ کیا ہیں تو ہم عوام کی طرف گئے ہیں آج بھی ہم عوام کو ساتھ لے کر عوام کی طاقت کو ساتھ لے کر آگے بڑھ رہے ہیں اور انشاءاللہ الرزیز یہ مرحلہ کامیابی کے ساتھ انجام تک پہنچے گا اور ان حکمرانوں کو اپنے گھر پہ واپس بھیج کر ہی دم لیں گے انشاءاللہ فولان صاحب یہ بتائیں کہ ابھی جو ایک طرف تو باتیں چل رہی ہیں مذاکرات بھی چل رہی ہیں دوسری طرف آج جو ہے فولان صاحب بھی کہتے ہیں کہ جو مولانا کا جو دھرنا ہے اس میں بیرونی قوتیں جو ہے مداخلہ کر رہی ہیں وہ انوال کر رہی ہیں ہر شخص کو اپنے شیشے میں اپنی ہی تصویر پھر نظر آ جاتی ہے وہ خود بیرونی ایجنٹ ہے اس کے بیرونی ایجنٹیں ہیں اور ہم بار بار اس کے اوپر بات کر چکے ہیں ہم نے ان کے اوپر کوئی اخلاقی الزامات نہیں لگائے ہیں ہمارا ایک نظریہ ہے ہم اپنے ملک کو بیرونی اثرات سے پاک رکھنا چاہتے ہیں ہم نے انیس سو انینا نوے اور دو ہزار میں اور دو ہزار ایک میں بھی اگر ملک میں مظاہری کیے تھے تو وہ اسی مقصد کیلئے تھے کہ ہمارے ملک کو بیرونی اثرات سے اور دباؤ سے آزاد کرائے جائے آج جب ہماری کمپین چلی ہے اور پورے ملک میں لوگوں نے ایک عظم ظاہر کیا ہے اسلام آباد کے طرف مارچ کرنے کا تو انہوں نے یہ کہہ کر آج فیصلہ کیا ہے کہ جی ہم راستہ نہیں رکیں گے لیکن ان کو عدارتی فیصلوں جو ماضی میں ہوئے ہیں گھرنوں کے بارے میں شاید تو اس کو سامنے رکھتی ہوئے اس پر ان کو عمل کرنا ہوگا میں پوچھتا ہوں کہ شوقت عزیز صدیق نے فیصلہ دیا تم نے اس کا انجام کیا کیا ریاستی اداروں نے اس کا انجام کیا 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 تم نے ایک جج کے فیصلے کا احترام کیا آج جسٹس فائز عیسیٰ اپنے فیصلوں کے پاداش میں پیشیاں بگت رہا ہے کیا تم نے ان کے فیصلوں کا احترام کیا حکومت نے کیا کیا ریاستی ایجنسیوں کا اس میں عمل دخل نہیں ہے اگر اور پھر آپ نے ان کے خلاف ریویو کیس کی ہوئے ہیں ریویو کیس کا معنی یہ ہے کہ آپ اس کو غلط کہہ رہے ہیں جن فیصلوں کو آپ غلط کہہ رہے ہیں ان فیصلوں کے بارے میں آپ مجھے کہتے ہیں کہ آپ ان عزیز فیصلوں کے پہلے بھی کرتے ہوئے وہاں پر اسلامباد میں آئے ہیں اور یہ ازادی مارچ کریں یہ تضادات ہیں ہمارا ایک ہی بات ہے کہ یہ ناجائز حکومت ہے اور اس کو گھر جانا ہوگا اور ہم جو ہم کل مجلس شورہ کا اجلاس کر رہے ہیں یہی سکر میں اس میں آگے کے لئے عمل کو ہم تہہ کریں گے اور کل پھر انشاءاللہ ہم اگلے فیصلوں سے آپ کو اگاہ کریں مران صاحب آپ کی ماضی کی سیاست کی دیکھا جائے تو آپ ہمیشہ سے مفامت کی بات کرتے ہیں اور آپ کا جو لچکدار کردار دیکھنے میں آیا ہے لیکن اس بار کافی جو ہے وہ آپ مفامت کی طرف جانے کے بجائے ارد چکے ہیں یہ کہا جا رہا ہے مزاق ایک حد ہوتی ہے یہ نہیں ہے کہ پہلے کوئی ہم مطمئن تھے لیکن ایک حد ہوتی ہے بردارس کرنے کی اور کب تک عوام کے حق پہ ڈاکہ ڈالتے رہیں گے اور ہم جو ہیں وہ مسئلہتوں کے شکار ہوتے رہیں گے حالات سے ہم سنجھوتے کرتے رہیں گے میرا خیال میں آج وقت ہے کہ اتنا ایکسپوز ہو چکے ہیں وہ کہ کبھی تو اپنے اوپر دویز پردے ڈال کر چھپا لیتے تھے اور لوگ بھی ان کا پردہ رکھ لیتے تھے لیکن جس ننگے انداز کے ساتھ اس دفعہ الیکشن میں دان لیا ہوئی ہیں ان کی کہانیاں جو ہیں اگر وہ مندرعام پہ آ جائیں تاریخ جب یہ کی گی ان دان لیوں کو تو کیا کہیں گی پاکستانی جمہورت کے بارے میں تو اس لحاظ سے آج صورتحال یہ ہے کہ ہمیں میدان میں آ کر ایک جنرلڈنی ہے اور الحمدللہ ہم پبلک میں گئے ہیں پندرہ میلین مارچ کیے ہیں سکھر میلین مارچ آپ لوگوں نے خود اس کو مشاہدہ کیا ہے پورے ملکی یہ حالت تھی اگر میں نو مہینوں میں پندرہ میلین مارچ کر کے ڈیڑھ کروڑ لوگوں سے براہ راست مخاطب ہوا ہوں اس کا معنی یہ ہے کہ ہم جمہوری لوگ ہیں مذہبی لوگ ہوتے ہوئے عوام کے طرف جانے کے بعد مذاکرات کی بات کی جاری ہے دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلام آباد مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے چھ سو سے زائد کنٹینر جو ہے وہ لگا دئیے گئے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں مذاکرات کی فضاء میں ہو سکتے ہیں یہ تو ہمارا موقف ہے کہ آج بھی وہاں اساتذہ کا جس میں خواتین اساتذہ بھی ہیں اسلام آباد میں مظاہرہ کر رہے ہیں اپنے مطالبات کے حق میں ابھی ان پر پانی چھوڑا گیا ہے ان کو زدوکوب کیا گیا ہے اور خواتین کو تھپڑ مارے گئے ہیں اور پولیس نے مارے ہیں ان کو یہ صورتحال ہے ان کی جو پی ایم ڈی سی ہے ان کے ساڑھے تین سے ملازمین کو ایک لمحے کے اندر دفتروں سے نکال دیا اور سمان باہر پھینک دیا اور کہا جی کہ آپ لوگ خالی کریں ان دفاتر کو ان کو ہم نجی شوہ میں لے جا رہے ہیں اس طرح اداروں کے ساتھ کیا جاتا ہے اس طرح لوگوں کے ساتھ کیا جاتا ہے اس طرح خاندانوں کو بے روزگار کیا جاتا ہے اس طرح سرکاری ملازمین کو بہیزت اور ضریر کیا جاتا ہے یہ جو روئیے ہیں کہ ظاہر ہے کہ اس ملک میں جمہوری حکومت نہیں ہے اس ملک میں آمیرانہ حکومت ہے اور آمیرانہ حکومت کے خلاف آمیرانہ حکومت کے خلاف آمیرانہ اٹھانا جمہوری قواتوں کا حکومت بولانا صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ آپ سنگین نویت کے بیانات جو ہیں وہ اس وقت تک ظاہر کر چکے ہیں کہ ملک کے حالات انتائی خراب ہیں ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ کئی واقعات ایسے ہیں جس میں چیف جس سطاف پاکستان نے مداخلت کی ہے اس مرتبہ جو سلیکٹر کی بھی بات ہو رہی ہے کیا ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے جو آپ باتیں بتا رہے ہیں ہم جو پبلک میں بات کر رہے ہیں اب تو ہماری بات سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے میرا فتح نہیں ہے آپ لوگ تو مہربانی کر کے آ جاتے ہیں ریکارڈ کرنے کے لیے تو آپ کو یہ اتنا ہی اختیار ہے کہ میری گفتگو ریکارڈ کر سکے آگے چینل اپیر اور ٹی وی شیشے کی اوپر میرا تصویر آ سکتی ہے یا نہیں آ سکتی بیان آ سکتا یا نہیں آ سکتا تو میں تو آپ لوگوں سے اپیل کرتا ہوں رپورٹرز کے ساتھ جو محنت کرتے ہیں دن رات باگتے ہیں دوڑتے ہیں پسیلہ ایک کر کے محنت کرتے ہیں ہم مالکان کے لیے کماتے ہیں اگر آپ کی ان محنتوں کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ہمیں ٹی وی پہ آنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے ہمارا ایک آواز صلانے کے لیے تیار نہیں ہے تو آپ کا بھی حق مارا جا رہا ہے میں تو آپ کے حق کی بھی بات کر رہا ہوں اور آپ سے بھی کہہ رہا ہوں آزادی مارچ میں آؤ آج تو اماندار نے یہ بھی کہایا بھی تھوٹے کچھ تیر پہلے کہ مولانا کی تقیر پہ یا اس کی لائف کبرے پہ کوئی پابندی ہم نے نہیں لگائی ہے اگر ہم تو کہیں گے کہ جاز جاتا مولانا کو دکھایا جائے لیکن پابندی تو بدستور واقع ہے تو پھر کیوں پابندی چینل خود ہمیں اطلاع کرتے ہیں کہ ہم پر پابندی لگتی ہماری تصویر آتی ہے اور آپ کے جیوہ نے کہا نا کہ ہم قاسر ہیں فضل الرحمان کی کوئی بیان جو ہے شائع کرتے سے کیونکہ ہمیں پیمرہ نے کہہ دیا ہے کہ ان کی بیان کو آپ نے نصب نہیں کرنا ایک چینل نے یہ جرت کی ہے باقی بیچارے تو اپنیوں پر پردہ ڈال رہے ہیں اور جب ان کو وہاں اس وقت میں بلائے گیا تو جھوٹ بولا ہے انہوں نے کہ ہم نے تو کوئی آڈری نہیں کیا ٹیلی فون پر آڈر کر دیا تم لوگ ریکارڈ پر نہیں ہوتا اور سب میں پابندیاں لگا رہے ہو اس طرح نہیں چلے گا ملک اس کا معنی یہ ہے کہ اس کو شاید اندازہ نہیں تھا جس طرح کہ ان کا کلچر غیث انجید آئے انہوں نے ہمارے موقف کو بھی اس طرح غیر سنجیدہ لیا ہم سیاست میں سنجیدہ لوگ ہیں جو موقف لیتے ہیں اس کے مطابق جاتے ہیں مولانا صاحب یہ بتے کہ ایک جانب تو نونلی کی جو قیادت ہے ان کی دبیر ٹھیک نہیں جو سے آسف گرداری کے حوالے سے سران کی باتیں آ رہی ہیں تو یہ کس طرح کی حکومتیں کب چیرس ہوں گے جب یہ کسی کے جان کے حوالے سے سران کے اقدامات کر سکتے ہیں حضرت کوئی احتساب نہیں ہے ایک جبر ہے سیاستدانوں کو جیلوں میں ڈالنے کے لیے نیب کو استعمال کیا جا رہا ہے کرپشن کے لفظ کو استعمال کر کر کے قوم کی دل و دماغ میں یہ بات ڈال دی گئی ہے لہٰذا ان پر ہاتھ ڈال ہوتی اس کا معنی ہے کہ وہ چور پر ہاتھ ڈال رہے ہیں اس قسم کے ڈرامے کر کے ملک کی سیاست کو جیلوں کے طرف دھکیلہ جا رہا ہے میاں نواز شریف کی حرد اس وقت ایسی ہے کہ خدا نہ کرے خدا نہ کرے اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے لیکن اگر کوئی کجولٹی ہو گئی تو پھر یہ حکومت اور وہ ادارے جنہوں نے اس طرح ان کے ساتھ روئیہ رکھا ہے وہی قاتل تصور کیا جائیں گے آج آسفہ درداری صدر ملکت رہ چکے ہیں لیکن اس کے اوقات یہ ہیں کہ آج مشکل سے آج ان کو ایک اسپتار میں لے جائے گیا ہے جبکہ کئی کئی وقتوں سے ان کے بارے میں یہ کہا جاتا رہا کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور وہ بھی کسی حادثہ کے شکار ہو سکتے ہیں تو اس طریقے سے کہاں تک آپ جائیں گے عوامی قیادت تو گرفتار یا نظر بند کرتے ہیں تو آپ کا اگلا لائے عمل کیا ہوگا آپ کو پتا ہے خاکان امباسی کو پھانسی گارٹ میں رکھا ہوا ہے پھانسی گارٹ کے کارکوٹی میں رکھا ہوا ہے یہ ملک وزیراعظم کا یہ احترام ہے یعنی اتنی بے توقیری کی جا رہی ہے کہ اگر ملک کا کوئی اتنا معزز فصیت ہے گرفتار آپ کریں اگر اس کا کوئی حصہ ضرور کریں لیکن اس کے جو مرتبہ و مقام ہے جو فرق مراتب ہے وہ تو معاشر کے ایک آداب کا حصہ ہے اتنی اتنی ظلت آمیز روئی ہے ہم ہر انتہائی قدم کے مقابلے کے لیے تیار ہیں ہم بھی آخری حد تک جانے کے لیے تیار ہیں لہٰذا وہ احتیاط کریں کوئی ریاستی ادارہ بیچ پر نہ آئے ہم فوج سے تصادم نہیں چاہتے ہم ریاستی اداروں سے تصادم نہیں چاہتے ہم نے پندرہ میلین مارچ کر کے دنیا پر واضح کر دیا ہے کہ اتنے بڑے اجتماع میں لوگ آئے اور گھروں کو چلے گئے اور کوئی ششہ نہیں ٹوٹا کوئی گورنر نہیں ٹوٹا آرام کے ساتھ آزادی ماتوی یہی ہوگا ہم اپنے صفوں میں کسی فسادی کو بھی داخل نہیں ہونے دیں گے لیکن اس کو اتنا بڑا مسئلہ بنا دینا کہ ہم تو آئیں گے ہمارا تو ایک تحریک چل پڑی ہے ہم تو اپنے تحریک کو اب روک نہیں سکتے سمندر کے لہرے ہوتی ہے لہرے روکی نہیں جاتی اس نے ساحل پر پہنچنا ہوتا ہے اور یہ تحریک اپنے ساحل پر مولانا صاحب حکومت اگر آپ سے ٹیبل ٹاک کرتی ہے کچھ مطالبات کے حوالے سے تو کیا آپ ٹیبل ٹاک کرنے کے لیے تیار ہیں اس کے لیے انہوں نے کمیٹی بنائی کمیٹی نے مذاکرات کے لیے جب کمیٹی اناؤنس کی تو ساتھ دھمکیاں بھی دی لیکن ہم نے کہا کہ جمعیت علماء اسلام اکیلے آپ کو اس کا جواب نہیں دے گی تمام اپوزیشن مل کر آپ کو جواب دے گی اور تمام اپوزیشن نے رہبر کمیٹی نے اکرم حاضرانی کی صدارت میں بیٹھ کر یہ موقف اختیار کیا کہ مذاکرات کے لیے ہم تیار ہیں لیکن پھر وہ اوچھے ہتکنڈے روک تو کنٹیزر جو ہے ہمارے روکتے ہیں کارکنوں کو آج بھی گریفتارییں کی کراچے بھی گریفتاری ہوئی ہیں بلوشستان کے بعض علاقوں میں گریفتاری ہوئی ہیں پنجاب میں گریفتارییں ہوئی ہیں تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ ہم اجازت دے رہے ہیں پھر کہتے ہیں عدارتی فیصلوں کے روشنے میں جن عدارتی فیصلوں کو وہ خود نہیں مانتے ریاستی ادارے ان کو نہیں مان رہے حکومت ان کو نہیں مان رہی پھر اس کے بعد ہمارے جو کمپنیاں ہیں بسوں کی ویگنوں کی ان کو روکا جا رہا ہے دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ ہم روک دیں گے بند کر دیں گے آپ کو ہمارے کارکنوں کے اوپر چھاپیں مالے جا رہے ہیں کسی کو گریفتار کیا جا رہا ہے یہ کیا کہتے ہیں کہ ہم آزادی مارچ کا راستہ نہیں روکیں گے اور یہ کریں گے وہ کریں گے ہم بغیر کسی شرط و قید کے ان کی مہربانی کے ہم منتظر نہیں ہیں سب کو منع کیا ہے کہ آپ وہاں کارا نہیں دے سکتے دکانداروں سے کہا ہے کہ آپ ان کے ساتھ خرید فروغت دی کر ساتھ کھانے پینے کی چیزوں کی دیکھیں ایک وقت جب عدارت نے بھی کہہ دیا ہے کہ احتجاج کا ان کو حق حاصل ہے اور عدارت ہمیں نہیں روک رہی اور آج تیسری درخواست جو انہوں نے ہمارے خلاف دی وہ بھی خارج ہو گئی اب جب انسان اکٹھے ہوں گے تو انسانوں کو آپ اکٹھے ہونے کا تو حق دے رہے ہیں لیکن پھر اس کے بعد انسانوں کی ضرورتیں جو ہیں اس کا آپ انکار کر رہے ہیں کہ نہ کوئی خلق فروغ کر فکے گا نہ کھانے کا انتظام نہ پینے کا انتظام نہ ٹینٹ لگ سکتا ہے نہ لوٹ بھی کر لگ سکتا ہے نہ پانے ہوگا تو یہ سارے چیزیں جو ہیں یہ پھر بیمانے ہو جاتی ہیں ان کے اس قسم کے بیانات جو گئے ہیں یہ سیلیکٹڈ حکومت ہے آپ لوگوں کی طرح سے بیان آیا تو آپ کا جو لانگ مارچ ہے وہ اس حکومت کے خلاف ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ سیمپل دولت نہیں ہے کیونکہ سیلیکٹر جو ہے انہوں نے اس کو سیلیکٹ کی ہے دیکھیں بعد ایک اور اس کو ہم بارے واضح کر چکے ہیں یہ اگر بحث کی بات ہے تو بحث میں تو یہ بات آ سکتی ہے لیکن ادارہ ادارہ ہوتا ہے وہ ملک کی ایک ناغذیر ادارہ ہے جو بھی ہو سیول ہو فوج ہو خفیہ ہو ظاہر ہو سب آج کے کچھ لوگ جو ان کے سر پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے تو ہمارا گلاشک وہ ہو سکتا ہے لیکن کل ہی نہیں ہوں گے تو اس سے بچنے کے لیے ہم نے پالیسی اختیار دیا ہے کہ یہ جو خفیہ قوتیں ایک طاقت کو ہم پر مسلط کرنے کے تجربے کر رہی ہے یہ سلسلہ رک جائیں ادارے جو ہیں وہ اپنی اصلاح خود کریں اور آئندہ آنے والے حالات میں اپنے آپ پر صفالیہ نشان نہ کھڑے کریں اس سے ہم احتیاط کا دامن لیے ہوئے ہیں اور ہمیں پتا ہے کہ اس کو ذمہ دار کون ہے لیکن تاہم بطوری ادارہ کے ہم چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ کوئی مسلط میں ہو رہا ہے یہ فیصلہ ہماری شروع کرے گی اور پھر اس کے بعد ہم تمام پارٹیوں کے ساتھ مسلطہ کریں گے اسے کہو انڈیا سے ہمیں بلیک میل مت کرو تم انڈیا کو ہینڈل نہیں کر سکتے تم وہ آدمی ہو جس نے موڈی کے الیکشن کمپین میں کہا کہ یہ شخص منتخب ہو جائے تو پھر کشمیر کا مسلحان ہو جائے گا تو جو کچھ کشمیر کے حوالے سے ہوا ہے ہم آپ کو اس جرم میں موڈی کے ساتھ شرک تصور کرتے ہیں لہٰذا اپنے آپ کو کشمیر کا نہ ماما بناو نہ چاچا بناو اگر ہیں تو اس کے افادار ہم ہیں ان کے شانہ بشانہ ہم کھڑے ہیں تم نے تو کشمیر کو بیچا ہے تم تو مجرم ہو لہٰذا موڈی آپ کے جشن منائے گا ہمارے جشن نہیں منائے گا مانا صاحب ایک آخری سوال کہ دھرنے میں آپ کہاں سے شرکت کریں گے قیادت کون کرے گا اور روش کیا ہوں گے دھرنے میں ابھی یہ بات اس کے لئے وقت ہے فیہ محمد اللہ فیہ محمد اللہ